جب برنر کی دیوار لوگ گرا سکتے ہیں، امن کے لیے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ تارے بھی توڑ دیں گی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بپار چلے، لوگ ہی چاہتے ہیں کہ بارڈر کھلے، لوگ ہی چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں امن ہوگا، بپار ہوگا تو سبھی لوگوں کو کاروبار چلے گا۔ لوگوں سرکاریں کھٹاس چاہتے ہیں، لوگ نہیں کھٹاس چاہتے ہیں۔ لوگ تو ادھر بھی آج چار بجے وہاں بھی سیمینر ہو رہا، وہاں بھی ہو رہا، لاہور میں ہو رہا، کرانچی میں ہو رہا، سندھ میں ہو رہا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایشیا کا وقاس ہونا ہے تو وقاس ایسے ہی ہوگا کہ جو اٹاری بھگا بارڈر ہے اس کو ٹریڈ اور ٹورزم کے لیے اس کو کھلا جائے۔ جب یہ حل ہو جائے گا تو سرکاروں ووڈ بینک کہاں سے آئے گا؟ یہ ووڈ بینک کی راجنیتی کھیر رہے ہیں۔ اور گروہوں کی نگری امرسر جی لے کے یہاں ہم کہیں کہ جو بھارت پاک بورڈر ہے اٹاری بورڈر یہاں پر ہوں اور میرے ساتھ ہے ستنام سنگھ مانک جی ورشت پترکار ہے پنجاب کے اور رمیش یادو جی ہے۔ ان دونوں ساتھیوں نے پچھلے 27 سال سے ایک محیم چلا رکھی ہے چودہ اگست کی رات کو بارہ بجے جب پاکستان کا جو ستنترداد وہ ختم ہوتا ہے اور بھارت کا شروع ہوتا ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ دوستی بنے اور پہلے کی طرح بھائی چارہ قائم رہے یہ محیم پچھلے 27 سال سے چل رہی ہے۔ ستنام سنگھ مانک جی سے بات کریں گے کہ یہ محیم آگے کس طرح زاری رہے اور وہ جو دوستی جو محیم جیسے دیشے کو لے کر شروع کی گئی تھی اب تک کتنی سفل ہوئی ہے اور آگے کیا امید ہے؟ نمشکار جی سب سے پہلے میں آپ کے جو چینل کے درشک ہیں سروتیں ان کو دانواد دینا چاہتا ہوں آپ نے مجھے بچار پرگٹ کرنے کا افسر دیا جہاں تک اس مومنٹ کی بات ہے یہ 27 سال پہلے ساڑے بریشت پترکار کلدیب نیر جی نے شروع کی تھی ہم ان کے ساتھ جڑے اس کا مقصد دونوں دیشوں میں امن اور دوستی قائم کرنا ہے ہم چاہتے ہیں جو اٹاری بھا گا بورڈر ہے ٹریڈ کے لیے بھی ٹوریزم کے لیے بھی اس کو کھولا جائے تاہاں کہ ہمارا جو سینٹرل ایشیا ہمارا ساؤتھ ایشیا ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس میں سڑک مارگ سے جڑا سمپرک لوگوں کا بڑھ سکے ہم سوچتے ہیں کہ جو اگر ایشیا کا وقاس ہونا ہے تو وقاس ایسے ہی ہوگا کہ جو اٹاری بھا گا بورڈر ہے اس کو ٹریڈ اور ٹوریزم کے لیے اس کو کھولا جائے اور جو ٹریزم کا چلتا ہے انڈیا اور پاکستان میں جو پروکسی وار چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا ابھی دونوں دیشوں کے بیچ بات سیتھ پوری طرح سے بند ہے اور کسی طرح کے سرکاروں کے سطح کوئی بات سیتھ نہیں چل رہی ہے تو اس کے بیچ آپ کی یہ جو مومبتی جلانے کی محیم ہے کیا پیغام سرکاروں کو دے گی دیکھو بات جی ہے کہ ہم اجاد بھارت کے اجاد ناغرک ہیں ہم جو ٹھیک سوچتے ہیں کہ لوگوں کے پکش میں یہ بات ہے کہ جہاں پر آمن ہو اور بقاس ہو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں سرکاریں اپنے حساب سے سوچتی ہیں اپنے حساب سے کرتی ہیں جو جاگروک لوگ ہوتے ہیں ڈیموکریٹک دیشوں کے ان کو جو لوگوں کی بات ہے اور سرکار تک پہچانی ہوتی ہے ہم پریس کے جیے اپنی بات جڑی ہے سرکار تک پہچانے کا جتن کر رہے ہیں تاں کہ جڑا سرکار کو ہماری اپینین کا پتہ چلے ابھی دونوں دیشوں کے بیس میں جو اپاری گتیوی دیا ہے وہ پوری طرح سے ٹھپ پڑی ہوئی ہے اور پنزاب کو خاص کر اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے یہاں کے کسانی کو ہر طرح سے تو اس کے اوپر کیا ہے یہ بات سرکاروں کے بھی اس میں دوستی بڑھے تو کترا اثر آپ مانتے ہیں اس کا پڑے گا نہیں اس کا تو بہت اثر پڑ سکتا ہے جب بھی جو ہمارا سینٹرل ایشیا ہمارا ساؤتھ ایشیا ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو پورا مہادی پہ ہے جو اب اس میں جڑے گا تو ٹریڈ اور ٹورزم کا اس میں بہت بڑھوٹری ہوگی پنجاب کا ایگری کلچر ہے اس کی ڈمانڈ وہ جو سینٹرل ایشیا کے کانٹریز ہے وہاں تک ہمارا جو پرڈکشن ہماری جا سکتی ہے دنیوات مانک جی مانک جی نے بتایا کہ یہ دیئے راستہ کھلتا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ باتشیت بڑھتی ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ میں ویپار بڑھے گا اور شانتیا پیغام بھی بڑھے گا اور اب ہمارے ساتھ رمیس یادوزی ہے اور پوچھنے کی یہ مہیم جو شروع ہوئی ہے اس کے بعد بھارت پاک دوستی کتنی اور گاڑی ہوئی ہے سنوزکار دیکھو گاڑی ایک دم اشحال آیا تھا اس کے بعد پھر رکا جب سرکارے چینج ہوئی چودہ میں چینج ہوئی اس کے بعد بیجے بند ہو گئے ہم کہتے ہیں کہ جب تک بیجا کی شرطیں نرم نہیں ہوں گی تب تک لوگ ایک دوسرے کو جان نہیں سکیں گے جب ایک دوسرے کو جانیں گے پھر بپار بھی بڑھے گا یہاں بپار بھی چلے گا جب تک بپار نہیں بڑھے گا تب دونوں پنجابوں کی خوشحالی نہیں ہوگی پنجاب کی خوشحالی تب ہوگی جب دونوں سرکار یہ فیصلہ کریں کسانوں کے لیے ان کا جو سمان ہے وہ ادھر بیچیں جو ان کا ہے جس کو ضرورت ہے وہ کریں اب وہاں ایجوکیشن مہنگی ہے ہم یہ مانگ کر رہے تھے بار بار کر رہے تھے کہ ان کے ویدیاتے کو پڑھنے کے لیے بھیجا جائے ہمارا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں بھیج سکتی ہیں آلو بھیج سکتا ہے ٹماٹر بھیج سکتا ہے کنک بھیج سکتی جو نہ بھیج سکتا ہے ان کے پاس کچھ فال ایسے ہیں جو ہمارے یہاں آ سکتے ہیں ہم نے کہا یہاں ہب بنائی جائے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے یہ باگا وادر یہاں ایک ہب بنائی جائے جو ان کی وسطو ہے وہ یہاں رکھیں جو ہماری وسطو ہم مہارکہ جو ان کی چیز چاہیے وہ لے جائے جو ہماری چیز یہ ہے اس لیے پنجاب کے لیے خوشی ہو سکتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انیس سو سنتالی دوبارہ نہ ہو ہم اس لیے محبتی جگہ رہے ہیں کہ جو لوگ انیس سو سنتالی میں دس لاکھ لوگ مارے گئے تھے ان کی یادگار ہم نے یہاں بنائی ہے ہم سردہ کے بھول بھیڑ کرتے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسے انیس سو سنتالی نہ ہو کیا سرکاریں نہیں چاہتے کہ دونوں دیشوں کے بیس دوستی بڑھے یا اس کے اوپر راجنیتی ہو رہی ہے یہ سرکاروں کا معاملہ ہے کیوں نہیں کر رہے جب یہ حل ہو جائے گا تو سرکاروں ووڈ بینک کہاں سے آئے گا یہ ووڈ بینک کی راجنیتی خیر رہے ہیں جب برنر کی دیوار لوگ گرا سکتے ہیں امن کے لیے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ تارے بھی توڑ دیں گی دونوں دیشوں کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں دوستی بڑھے بلکل دوستی بڑھے ہم بار بار گئے میں پچاس بار گیا ہوں وہاں پر لیکن جو لوگ مان ستکار وہاں دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی آتے ہیں ہم بھی ان کو مان ستکاری طرح دیتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے امن ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ملے ہم تو یہاں تک کریں کہ انہیں ستکاری کے جو گھر بھول گئے وہ اپنا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے رشتے دار دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دینا چاہیے ابھی میں ایک ساتھی سے بات کر رہے تھے وہ زرمنی سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ زرمنی کی جو آپس میں یوروپیہ دیش ہے پہلے وہ زنگ ہوتی تھی اب انہوں نے سارے راستے کھول دی ہیں ویجا ختم کر دیا ہے اور ایک ہی انہوں نے کرنسی لاغو کر دی ہے تو اسی طرح ساؤتھ ایسی ایم کیا ہم سپنا لے سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے میں تو یہ دھارن دیتا ہوں کہ جو برنے کی دیواز توڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک کرنسی ہونے چاہیے جب ہم بپار کی بات کرتے ہیں تو جب بپار چلے گا لوگ ایڈیوکیشن لے گے سہت ایک دوسری کا اندان پردان کریں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے بہت بڑیا رمیش یادوزی نے بتایا کہ دونوں دوستوں کے بیچ میں یہ دی دوستی بڑے دوستی پیغام بڑے سرکار اس معاملے میں کچھ پہل کریں تو دونوں دیشوں کے لوگوں کو پائدہ ہوگا بیپار بڑے گا اور ایک دوسرے کے بیچ میں جو آتنک واد ہے وہ بات چیت سے ختم ہو جائے گا میں آپ کا دوست کرمپال ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد